چار ایسے ٹپس جب میرے دونوں یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو گئے تو مجھے احساس ہوا اور میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا تو ان میں نمبر پس پر ہے ریپلائیز اگر کوئی آپ کو میسج کرے شاید وہ امرجنسی میں ہو تکلیپ میں ہو یا کوئی مصیبت میں ہو تو آپ اسے ریپلائی کرے یاد رہے میرے چینل جب ڈیلیٹ ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا تو جس نے مجھے ریپلائی کیا تو میں بہت انتظار کرتا تھا کہ اب اس کا نیکس میسج کب آئے گا اور جب وہ میسج ٹائپ کر رہا تھا تو میں بہت زیادہ انتظار کر رہا ہوتا تھا تو اگر کسی نے مجھے دو تین لوگوں نے اگنور کیا تھا یا سخت الفاظ میں جواب دیا تھا تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور قیامت تک یاد رہے کر مردے دن تک اور جس نے مجھے ریپلائی کیا تو مجھے بہت خوش ہوئی تو آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ لوگوں کو ریپلائی دیا کرو شاید وہ آپ کو پھر ہمیشہ یاد رکھیں سگنہ پر میں نے لکھا ہے USB یا ہارڈکس اگر آپ یوٹیوبر ہیں اپنے ساتھ آپ جو ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تو میمور ہی نہیں ہوتا آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں میں خود ڈیلیٹ کرتا ہوں تو آپ وہی ویڈیو کسی USB یا ہارڈکس میں سیو کرو کیونکہ اگر آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ کا کنٹینٹ بھی ڈیلیٹ ہوتا ہے تو آپ یہی کنٹینٹ دوبارہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ ٹیپ پر عمل کرنا یہ بہت ہی لازمی ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو گئے تھے اس میں چار سو جمع نو سو یعنی تیرہ سو ویڈیوز تھے تو وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے ابھی تو میں نے الحمدللہ ریکاور کیا ہے لیکن اگر یہ ریکاور نہیں کیا ہوتا تو میرے ویڈیو چلے جاتے اس لئے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے ویڈیو اپنے ساتھ سیوپ رکھو تین نمبر پر بیک اپ چینل اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ ایک بیک اپ چینل بھی رکھیں اگر خدا نہ خوستہ اگر آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے تو اس پر آپ کام کریں گے الحمدللہ میرے چار چینل تھے جس پر میں خوش تھا دو ہزار سبسکرائبر تھے اس پر اکیس سو تو میں خوش تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا چار نمبر پر کبھی بھی کاپی رائٹ کنٹین اپلوڈ نہ کرنا کسی بھی وقت کسی بھی ویوز کے ساتھ آپ کے چینل پر کاپی رائٹ سٹرائک آ سکتے اگر آپ اس پر ایک سگن ویڈیو کسی کی اپلوڈ کیے ہو یا اس پر ایک ویو آیا ہو یا صرف اس کا نام لکھو تو آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک دے سکتا ہے پھر آپ پشیمان ہوں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ کاپی رائٹ سٹرائک ریٹریک نہیں کرے اور آخری بات میں بھول گیا تھا اگر آپ کے دو چینل ہے تو ایک ایٹسنس پر کبھی نہ بنانا میں نے ایک ایٹسنس کے ساتھ دونوں چینل جو تھے کنیکٹ کیے تھے لنک کیے تھے تو ایک چینل پر کاپی رائٹ سٹرائک آیا دو لکھ اسی ہزار سبسکرائبر وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا لیکن چوبیس کے انٹے بعد میرا دوسرا یوٹیوب چینل پاتھ انپول بھی ڈیلیٹ ہو گیا ایک ایٹسنس آپ ایکاؤنٹ تو بنا سکتے ہیں دو یوٹیوب چینل لیکن اگر ایک ڈیلیٹ ہو گیا تو دونوں ڈیلیٹ ہوں گے تو آپ اس پر عمل کریں کہ ایک ایٹسنس کے ساتھ دو ایکاؤنٹ کبھی بھی کنیکٹ نہ کریں میں نے کنیکٹ کیا تھا پیپشیمان تھا کہ کاش میں ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہوتا دو ایٹسنس بنا چکا ہوتا تو اچھا ہوتا دوسرا چینل تو ڈیلیٹ نہیں ہوتا الحمدللہ میرے چینل ریکار ہو گئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اس ٹپس پر عمل کریں شکریہ